دوستو پرش پردھان کہہ جانے والے ہمارے دیش بھارت میں آج محلاؤں کے پاس ہر شیطر میں برابر ادھکار ہے اور ہم ان کے لیے خاص طور پر محلہ دیوس بھی مناتے ہیں لیکن اتحاس کے پنوں میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب استریوں کو استعمال کی جانے والی چیز سے زیادہ کچھ اور نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن دوستو جس بھارتی سویدہ کے وعدہ کال میں استری کو دیوی کا درجہ ملا آخر ان کے لیے اتحاس میں کہاں چوک ہوئی جو وہ مندر کی دیوی سے حرم میں قید پرشوں کی بھوگ ویلاس بستو بن گئی اس لیے بھارت میں محلاؤں کے اتحاس کے آج کے سفر میں ہم بتائیں گے آپ کو وہ ہر پہلو جہاں استری کے ادھکاروں کو کچھلا گیا جاننے کے لیے بینا اسکپ کیے اس سفر میں بنے رہیے گا اگلے کچھ منٹوں کے لیے ہمارے ساتھ دوستو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عورت کیا چیز ہے انہیں سمجھ نہیں آتا اصل میں سب سے پہلے انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت کوئی چیز نہیں ہے حالانکہ ایسی افدھارنا وعدہ کال میں بلکل بھی نہیں تھی کیونکہ یہ بھارت کا وہ سمجھ تھا جب محلاؤں کو ہر چیز کرنے کی آزادی تھی جو شاید آج بھی کہیں نہ کہیں سماج میں برا مانا جاتا ہے جیسے کہ زندگی بتانے کے لیے اپنے پسند کا لائف پارٹنر کو چننا یا پھر شادی سے پہلے ساتھ رہنا یعنی کی لیو ان ریلیشنشپ میں جسے پہلے سویمبر اور گندر ویبا کے نام سے بھی جانتے تھے یہاں تک کی دوستو پراشین بھارت کے انت سے لے کر مدھ کے انت تک وہ دور تھا جب محلاؤں کو بھی ستہ سمالنے کا دھکار تھا جیسے گپت ونش کے سنستھاپک اپنے مہان سامراجی کو اپنی رانی کمارا دیوی کے ساتھ سمالتے تھے وہیں ڈیکین ریجن میں ستہواہنہ ایمپائر کو رول کرنے والی ایک محلہ تھی رانی نینے کا جو نہ صرف ستہ سمالتی تھی بلکہ سینہ کی کمانڈر بھی تھی اور ان کے ساتھ ساتھ رودرما دیوی اور درگاوتی کا نام بھی ہم سنتے ہیں جنہوں نے محلائیں ہوتے ہوئے بھی اپنے راجی کو سمحلہ تھا لیکن جیسے جیسے بھارت آدھنکتہ کی اور جانے لگا اور بھارت میں ٹرکو افغان جیسے ودیشی آکرمکتاؤں کا جور چلنے لگا ویسے ویسے محلاؤں کی سماج میں حالت بگڑنے لگی کیونکہ یہ انویڈرز نہ صرف راجی کو ہتیاتے تھے بلکہ راجی کی آن بان شان جس کے سمان کے آگے ان کا خزانہ بھی پھیکا تھا مانے کی محلاؤں کے عزت کو بھی تار تار کر دیتے تھے آکرمکاری جیتے گئے راجی کی محلاؤں کو غلام بنا کسی راکشس کی طرح روز ان کی آبرو کو نوچ کھاتے پھر ایسی گھنونی کرتوس سے خود کو بچانے کے لیے رانیوں نے جوہر کرنا شروع کر دیا جس کی شروعات چتار فورٹ میں رانی پدمنی نے کی اور اکیلے چتار کے قلعے میں ہی تین بار جوہر ہوا پھر اکبر کے سمجھے محلاؤں کو ایک آنت میں رکھنے کا چلن شروع ہوا جسے حرم کے روپ میں جانا جانے لگا جہاں بادشاہ کو چھوڑ کسی اور پرش کے پرویش پر منع ہی ہوتی تھی مانے محلاؤں کا غیر پرش سے ملنا زلنا بلکل بند تھا حالانکہ دھیرے دھیرے اس پرتانے اپنا پرباہ پھیلایا اور کوچ اکمہ راجے اور سکھ سامراج نے بھی اسے اپنایا وہیں اسی کے ساتھ بعد میں مسلم محلاؤں کے عدیقار بھی برکے کے نیچے چھپنے لگے حالانکہ برکہ ویسٹ ایشیا کا ٹریڈیشن تھا لیکن دلی اور مغل سلطنت نے اسے شاہی نیم قانون کے ساتھ بان دیا جس کے بعد بھارتی سنسکریٹی میں بھی اس کا پرباہ دکھا اور اتر بھارت کے راجیوں میں بھی پردہ پرتھا شروع ہو گئی اور رانیاں پردے کے پیچھے سے راج کاج میں بھاگ لینے لگی اس کے ساتھ ہی ستھی پرتھا ویدواؤں کا پھر سے ویبھا نہ ہونا اور بال ویبھا جیسی کئی کو پرتھا بنتی چلی گئی جس نے سماج میں مہلاؤں کا استر دوسرے درجے کا بنا دیا اور وہ صرف گرہ شعبہ بن کے رہ گئیں جن کے پاس نہ تو شکچہ لینے کا عدکار تھا اور نہ ہی کسی ایسے شیطر میں اپنی پرتبہ کو دکھا سکتی تھی جہاں پورشوں کا بول بالا ہوتا تھا ویسے تو دوستو انگریز بھارت کے لیے ایک اکرمن کاری ہی تھے جو بھارت میں ایک ویپاری کے روپ میں آئے تھے لیکن دیرے دیرے بھارت کو اپنا غلام بنا لیا لیکن یہ تو وہ سائٹ تھی جو پوری دنیا کہتی ہے انگریزوں کے سمائے ان ریولیوشن کے بارے میں بھی بتائیں گے جس نے آج بھارت میں مہلاؤں کو برابری کا درجہ دیا دوستو برٹش راج ہی وہ سمائے تھا جب راجہ رام مہن رائے دیانان سرسطی ایشور چند ویدیا ساغر اور جیوتی راو پھولے جیسے کچھ ریفارمس فرشتہ بن کر اپرے جنہوں نے مہلاؤں کے آتم سممان اور ان کے ادھکار کے لیے لڑائی لڑکر بدلاؤ لائے جس کے بعد راجہ رام مہن رائے کے پریاسوں سے اٹھارہ سو انتیس میں ستھی پرتہ کو سماپت کیا گیا اٹھارہ سو سنتالیس میں گلز سے ایجوکیشن کے لیے فری سکول کھولے گئے اور اٹھارہ سو چھپن ویدواؤں کا دوبارہ سے شادی کرنے کا پرافدہان لائیا گیا ایک طرف جہاں جہاں جھانسی کی رانی لکشمی وائی نے انگریزوں سے ویدرو کر محلہ شکتی کو بل دیا وہیں دوسری طرف عبد کی سہش آسک بن بیگم حضرت محل نے بھی کرانتی لاتھی اور اسی سمائے بھوپال کو رول کرنے والی بیگم آب بھوپال نے بھی محلاؤں کا سممان بڑھایا پھر انیس سو ستائیس میں جب چائل میریز ریسٹرنٹ ایکٹ پاس ہوا تو محلہ ورگ اس زنجیر سے بھی آزاد ہو گئی جس میں انہیں ایک چھوٹی سی ہی عمر میں ہی شادی کے بندر میں بانت کر گرستی میں سیمت کر دیا جاتا تھا لیکن پھر جیسے ہی ہمارا دیش آزاد ہوا اس کے ساتھ ہی انہیں برابری کا ادھکار ملا جس کے بعد راشت پتی سے لے کر پردھان منتری ہر شیطر میں محلاؤں کا دم کھم دیکھنے کو ملنے لگا لیکن پھر بھی ان سبھی چیزوں کے بعد آج اگر کسی محلہ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی شیطر میں انہیں کندے سے کندہ ملا کر نہیں چلنے دیا جا رہا ہے تو وہے اپنے لوگ تانترک دیش بھارت میں اپنے حق کی لڑائی لڑ سکتی ہیں لیکن اس کے لیے انہیں اپنی آواز خود اٹھانی پڑے گی اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ اپنے ناری ہونے کو چھوٹا نہ سمجھیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ لڑکیاں یہ نہیں کر سکتی ایک ماہ اپنے بچے کو یہ نہ سمجھائے کہ یہ کام لڑکے کا ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ وہ کام نہیں کر پائی تو ان کی بیٹی بھی نہیں کر سکتی اس سوچ کو ختم کرنا پڑے گا دوستو اس بات کو بھارت کے ہر انسان کو سمجھنا پڑے گا اور خاص کر محلاؤں کو کہ جب کوئی کام یہ بھیدباؤ نہیں کرتا کہ اسے کون کر رہا ہے تو پھر ایسا سوچنے والے ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس لیے اپنی شکتی کو اور ادھکاروں کو سمجھ کر اپنا پرچم لہرا دیجئے اور دکھا دیجئے لڑکیاں کسی سے کم نہیں ہیں تو دوستو آج کے محلاؤں کو ڈیڈیکیٹڈ اس سفر میں بس اتنا ہی ملیں گے پھر کسی اور سفر میں اپنی اور انفرمیشن کے ساتھ تب تک آپ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی کمنٹ میں اپنا پیار دیجئے فلال کے لیے میں لیتا ہوں الویدہ اور ساتھ ہی ان تک بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ